اسلام علیکم آج میں بیپ وفتہ بنا رہی ہوں یہ آرڈر پر دیار کر رہی ہوں اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور بائل آئیکن کا پٹن ڈبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا موٹفکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک کلو کیمہ حضب زائی کا نمک ایک ٹیبل سپون ڈالپی سی میرج دھنیا پتی ہری میرج کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون ہلتی پورڈر ہاف ٹی سپون زیرا پورڈر ایک ٹی سپون سرسون کا تیز دو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون ان سارے مسالوں کو کیمہ میں ڈال دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ہاتھ میں پانی لگا کے اس میں سرسون کا تیل ڈال دیں پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور کم لگے تو پھر تھوڑا سا اور ڈال دیں اور پھر ادرک لیسن کا پیسٹ اور دھنیا پتی ہری میرج کا پیسٹ ڈال دیں پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ہاتھ میں پانی لگا کے تھوڑا سا اس کے کوفتے بنا لیں پانی لگانے سے یہ ہاتھ چھپکتے نہیں ہیں ہاتھ میں پھر اسے ایک پتیلی میں رکھ دیں اور پتیلی میں اس کو ڈھک کر جھلے پر چڑھا دیں جب کوفتے کا پانی خوشک ہو جائے تو جھلہ بند کر دیں اور اس کو ڈھنڈا کر کے پلیٹ میں نکال لیں اسے چاہیں تو آپ پیسٹ کر کے رکھ دیں پھرائی کر کے کھائیں یا پیسٹ کر دیں اور جب آپ کا دل کر ہے آپ کھا سکتے ہیں اس کو مزیدار سے کوفتے تیار ہو گئے ہیں کرمنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی بھی یہ ریسپی گھر میں میں آن لائن بناتی ہوں یہ میرا ہمتہوار لینیو ہے اس کے علاوہ آرڈر پر بیٹھا نمکید ہر طرح کی فاس فوڈ بیکنگ کا آئٹم سب بناتی ہیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ